بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سٹارٹ کریں گے آئی سی ایس پارٹ ون کی بکس سے چپٹر نمبر ون کا نوہا لیکچر جس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں پوائنٹنگ ڈیوائسز کو پریویس لیکچر میں بھی ہم نے پوائنٹنگ ڈیوائسز اور پوائنٹر کے بارے میں پڑھا تھا امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آج کا لیکچر ہمارا ڈیفرنٹ پوائنٹنگ ڈیوائسز کے بارے میں ہے سب سے پہلے لسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں پوائنٹنگ ڈیوائسز کی تو پوائنٹنگ ڈیوائسز میں سب سے پہلے ماؤس ہے اس کے بعد ڈریک بول اس کے بعد ڈیوائس پیڈ پھر ٹچ سکرین پھر پوائنٹنگ سٹک یہ ہم پریویس لیکچر میں بھی پوائنٹنگ ڈیوائسز کو نام ان کی دیکھ چکے ہیں پھر لائٹ پین گرافکس ٹیبلٹ یا ڈیجیٹائزر اور جوائسٹک اور پین بیسٹ سسٹم اس میں ماؤس کو ہم پریویس لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں اور آج کا لیکچر ہمارا ٹریک بول سے سٹارٹ ہوگا اور اس میں ہم مختلف قسم کے پوائنٹنگ ڈیوائسز کو جنرلی بھی اور اسپیشلی بھی ڈسکس کریں گے جنرلی دو تین باتیں آپ کو ہر ڈیوائسز کے بارے میں بتائی جائیں گی جیسے اگر ہم ٹریک بول کو پڑھنا چاہیں تو ٹریک بول بھی ایک پوائنٹنگ ڈیوائس ہے اور یہ ایک انڈیریکٹ انپوٹ ڈیوائس ہے یہ ایک پوائنٹنگ ڈیوائس ہے اور انڈیریکٹ اگر آپ ماؤس کو استعمال نہ کریں تو پھر آپ کو اس کا آلٹرنیٹ جو آپ کو آلٹرنیٹ ہے وہ ٹریک بال کی صورت میں ملے گا ایک تو اس میں ماوس کے اگر ہم کمپیریزن میں دیکھیں تو ماوس کے مقابلے میں اس کی جو بال ہے وہ ایک لارج بھی ہوتی ہے اور کین بی روٹیٹ ان اینی ڈیریکشن ایک بلکل اس کے ٹاپ پر ایک لارج روٹیٹنگ بال ہوتی ہے ٹاپ پر ماؤس میں باٹم پر ہوتی ہے لیکن اس میں ٹاپ پر ہوتی ہے اس کے لئے اس کو ہم اپ سائیڈ ڈاؤن ماؤس بھی کہتے ہیں جو ماوس کے نیچے بال ہوتی ہے اور جبکہ ٹریک بال میں اس کے اوپر کی طرف بال ہوتی ہے اس پر اوپر بال ہونے کیا جو فائدے ہیں وہ ذرا آپ کے سامنے آ جائیں گے بال is rolled by finger to move the cursor pointer on the screen اب آپ بال کو rolled کریں گے یعنی روٹیٹ کر سکتے ہیں اپنی انگلی سے to move the cursor جیسے جیسے آپ بال کو انگلی سے روٹیٹ کریں گے تو سکرین پر جو آپ کا cursor ہے وہ بھی موو کرے گا اس میں جو ہمیں advantage حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ the body of the track ball cannot be moved آپ کو باڈی کو موو کرانے کی ضرورت نہیں صرف آپ بال کو روٹیٹ کریں گے اور سا سدہ آپ کا cursor بھی موو کرتا رہے گا جس کی وجہ سے it takes less space یہ جگہ بھی کم کھیرے گا کام کرنے کے لیے جبکہ mouse جو ہے نا اس کو زیادہ جگہ چاہیے ہوتی ہے اس کو operate کرنے کے لیے لیکن یہ جگہ بھی کم استعمال کرے گا it has also two buttons اس میں بھی دو buttons ہوتے ہیں ایک left click اور ایک right click جیسے کہ mouse میں استعمال ہوتے ہیں left and right it can be used as separate input device یہ ایک separate input device کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے اور is often included in laptop laptop اور keyboard ہم اس کو keyboard میں بھی بہت اکثر ایسے keyboard بھی ہیں جن کے اندر پہلے سے ہی track ball موجود ہوتی ہے اور laptop میں بھی پرانے زمانے میں استعمال ہوتی تھی آپ کیونکہ laptop slim and smart آنے لگے ہیں تو پھر track ball جہانا اس میں add نہیں کی جاتی یہ ہمارا ایک pointing device تھا جو ہم mouse کے جگہ پر استعمال کر سکتے تھے track ball اور یہ جگہ کم گھیرتا ہے اور اس میں جو ball ہے وہ ہم directly finger سے move کرا سکتے ہیں اس کو operate بظاہر دیکھنے میں تو آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ اس کو operate کرنا آسان ہے لیکن پھر بھی یہ اتنا flexible نہیں ہے جتنا mouse یہ آپ اپنے ذہن میں بات رکھیں اسی لئے flexibility نہ ہونے کی وجہ سے لوگ track ball کی جگہ پر mouse ہی prefer کرتے ہیں تیسرا ہمارا آج کا pointing device ہے touch pad یا ہم اس کو track pad بھی کہتے ہیں generally اگر میں اس کو define کر رہا ہوں تو یہ بھی ایک input device ہے اور یہ input میں indirect input device ہے اور یہ ایک pointing device بھی ہے it is a pressure sensitive flat surface یہ ایک بالکل flat surface ہوتی ہے اور وہ بھی pressure sensitive یعنی کہ اس میں اگر ہم pressure ڈالیں تو یہ sense کرتی ہے اس کو اسی pressure sensitivity کی وجہ سے user controls the position of cursor by moving the finger on the touch pad position is sensitivity کی وجہ سے جیسے ہی آپ اپنے finger کو اس flat surface پر move کریں گے تو ساتھ ساتھ cursor بھی screen پر move کرے گا وجہ کیونکہ یہ ایک pointing device ہے اور pointing device کا کام position of cursor کو control کرنا ہی ہوتا ہے it has two buttons اس میں بھی دو buttons ہوں گے جیسے کہ track ball میں بھی ہوتے ہیں اور mouse میں بھی موجود تھے left click اور right click اور it is present in the laptop or as an independent device یا تو ہم اسے ایک الکسر device بزار سے خریدے flat surface اس کو بھی ہم computer کے ساتھ attach کر سکتے ہیں ورنہ mostly جتنے بھی laptop ہمارے پاس آج کل موجود ہیں ان سب کے اندر یہ by default embed کیا گیا ہے as a touch pad یا track pad امید ہے آپ کو یہ تیسرا device بھی سمجھ آگیا ہوگا ایک pressure sensitive device ہے user can move his finger on the flat surface of the track pad and causes the pointer motion on the screen چوتھا ہمارا بہت ہی important اور بہت ہی زیادہ استعمال ہونے والی pointing device ہے اور یہ ہے touch screen generally اگر میں اس کو define کروں تو it is an input device it is an indirect input device اور اس کو ہم pointing device بھی کہتے ہیں اگر یہ پوائنٹنگ ہے تو ظاہر سے بات ہے it is used to control the position of cursor on the screen اور اگر ہم اس کو separately define کرنا چاہیں generally سے ہٹ کر تو پھر یہ ایک video display screen ہوتی ہے touch screen that can receive input جس کے ذریعے سے ہم input کو دے سکتے ہیں user سے اور by the touch of finger جب ہم finger کو touch کریں گے اس screen پر تو ہمارے input بھی computer کے اندر چلی جائے گی اور اس کی working کے لحاظ سے بات کریں تو it has invisible infrared beam اس کے اندر نان نظر آنے والی infrared beam ہوتی ہے screen کے پیچھے اور sensor ہوتا ہے وہ sensor جو ہے وہ single touch کو بھی sense کر سکتا ہے اور وہ sensor جو ہے وہ multi touch کو بھی sense کر سکتا ہے single touch کو sense اس لحاظ سے کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی icon پر file کو open کرنا چاہیں select کرنا چاہیں تو single touch سے وہ کام ہو سکتا ہے لیکن اگر میں کسی بھی picture کو zoom in کرنا چاہوں zoom out کرنا چاہوں اور بھی کام ہے جو ہم double touch سے کرتے ہیں تو پھر وہ multi touch کو بھی sense کرتا ہے یعنی کہ as screen touch screen جو ہے single touch کے ساتھ ساتھ multi touch کو بھی accept کرتی ہے user can enter data and instruction by touching icons or menus directly from finger یعنی کہ finger سے icons اور menus کو select کریں گے تو آپ اپنا data آسانی enter کر سکتے ہیں without mouse اور without keyboard بلکہ touch screen سے اس سارے کام آسانی سے ہو جائیں گے زیادہ تر یہ ای ٹی ایم سپر مارکیٹ میں جتنے بھی بلنگ سسٹم میں کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں زیادہ تر وہ آج کل سارے touch screen بیسٹ ہی بنایا جا رہے ہیں اس طرح operate کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور پھر اس کو use کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور اس کی operating انتہائی آسان ہے touch screen کی وجہ سے next ہے جی ہمارا آخری آج کا لیکچر کا pointing device اور وہ ہے pointing stick اگر generally define کرنا چاہیں تو یہ بھی ایک input device ہے یہ indirect input device ہے اور یہ ایک pointing device بھی کہلاتا ہے ظاہر سے بات ہے اگر یہ pointing ہے تو پھر control کرے گا position of cursor کو on the screen اور اگر ہم اس کو specially define کرنا چاہیں تو یہ ایک pencil eraser کی طرح نظر آنے والا device ہے جو کہ keyboard کے keys کے درمیان ہوگا normally g, h اور b اگر keys کو ہم keyboard پر دیکھیں تو ان کے درمیان میں ایک pencil eraser کی طرح کا ایک device آپ کو نظر آ رہا ہوگا it requires no additional space اس میں آپ کو کوئی additional space کی بھی ضرورت نہیں بڑھے گی یعنی کہ یہ بلکل keyboard کے درمیان میں ہی ہوگا اور نہ ہمیں extra device لینا پڑے گا بلکل keyboard جتنا keyboard ہے بس اسی کے درمیان میں ایک pencil eraser کی size جتنا آپ کو ایک pointing stick ملے گی بلکل ایسے جیسے موبائلز کے اندر جوائیسٹک آپ کو دی جاتی ہے جو کہ آپ کے کونڈنٹس کو اوپر نیچے upward downward move کرانے کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ ایک pressure sensitive device ہے اور pressure کو sense کرتی ہے اور کیسے sense کرے گی that can be moved in any direction ہم اس کو کسی بھی direction میں move کرا سکتے ہیں left b, right b, up b, down b اور ظاہر سے بات ہے ہم اس کو اس لیے move کریں گے تاکہ ہمارا سکرین جو کرسر ہے وہ بھی ساتھ ساتھ move کریں it is mostly present in the notebook computer اور یہ زیادہ تر notebook computers میں پائے جاتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارا یہ lecture ختم ہونے جا رہا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی ہم next lecture میں باقی pointing devices کو ڈسکس کریں گے اپنا خیال رکھے گا stay home stay safe